آج میں آپ کے سامنے سبر کے انوان پر بہترین واقعہ لے کر آیا ہوں یہ واقعہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ہے جو ہم سب مسلمانوں کے لیے سبق حاصل کرنے کے لیے کافی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو تین دن تعزیت کے لیے بیٹھے رہے تین دن کے بعد جب باہر نکلے تو ایک بندہ ایک آدمی جو آپ سے بہت نفرت کرتا تھا آپ سے حسد کرتا تھا بہت سخت مخالف تھا اور سارا علاقہ جانتا تھا کہ وہ آدمی آپ کا دشمن ہے آپ سے حسد کرنے والا ہے جب آپ باہر نکلے تو راستے میں وہی آدمی سامنے سے آیا پہلے اس نے سلام کیا السلام علیکم کے بعد کہنے لگا ابو حنیفہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں تو نے صحیح سنا ہے وہ نوجوان کہنے لگا کہ اپنی ماں کا لکا میرے ساتھ کر دو اللہ اکبر ایسا سخت جملہ اس نوجوان نے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو کہا یہ جملہ اتنا سخت تھا جو انسان کی نیند کو حرام کر دے انسان کے دلوں کے آر پار ہو جائے اور وہ بے چین ہو جائے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اتنے سخت الفاظ سننے کے باوجود خاموش کھڑے رہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے وہ آپ کے ساتھ تھے انہوں نے تلواری نیام سے نکالی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے کہا خاموش رہو چھپ ہو جاؤ ہم کوئی لا وارش تو نہیں ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ساری حمد سمیتی آنکھ میں آنسو آ رہے تھے اس کو بھی چھپا دیا حمد جمع کر کے کہنے لگے میاں تم نے کہا ہے کہ میں اپنی ماں کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں تو اتت گزر لینے کے بعد میں اپنی ماں سے بات کروں گا اگر وہ تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں یہ کہہ کر امام صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے بازو تھا میں آگے نکل گئے جب امام صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں سے آگے نکلے تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ وہ حسد کرنے والا نوجوان وہ شخص جس نے اتنی سخت بات امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو کہی تھی فوراں دھڑام سے زمین پر گرا اور روح نکل گئی یعنی وہیں تڑپ کر مر گیا لوگوں نے امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا حضور اسے کیا ہوا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ نوجوان سمجھتا تھا کہ میں لا وارث ہوں اسے کچھ بھی نہیں ہوا ابو حنیفہ کے سبر نے اس کی جان لے لی ہے اللہ اکبر تو اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ آج دنیا میں آج ہماری زندگی میں کئی دفعہ ایسے لوگ ملتے ہیں جو ہمیں بڑے سخت جملے کہہ دیتے ہیں کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہم سے حسد کرتے ہیں کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہمیں تکلیف اور نقصان پہنچانے کے فراق میں موقع تلاش کرتے رہتے ہیں ہمارا کام بس یہی ہے کہ ہم اپنا کام کریں اور سبر کریں ہمارے سبر کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف سے بدلہ لے لے گا اور ہمارے سبر کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں سبر کا عجر بے شمار اور بے حساب ہے یہ واقعہ اگر اچھا لگا ہے تو شیئر ضرور کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں